اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری زمینی کاروائی بھی شروع چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے پانچ سو فلسطینی شہید شہدہ کی تداد ساڑھے سات ہزار سے بھی تجاوز کر گئی شہدہ میں تین ہزار اٹھتیس بچے ایک ہزار سات سو چھبیس خواتین اور چار سو چودہ بزرگ شامل ہے ستنہ ہزار سے زائد زخمی عالمی خبر احسان آدارے کے مطابق اسرائیلی فوج کے ٹینکوں نے خان یونس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے یہ امارت حماس کے ذریع استعمال تھی امارت کے ملبے تلے سے اب تک تیس افراغ کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہیں اقوام متحدہ کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام غزہ میں ظلم و جبر برداس کر رہے ہیں فلسطین میں اسرائیل اپنے شیطانی حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے میئر لندن سادے خان نے غزہ میں انسانی جانوں کے نقصان اور انسانی علمیے پر تشمیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے جنگ کے طول پکڑنے کا مطلب اسرائیل اور غزہ دونوں میں ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیل سمیت کسی بھی ملک کو بین الاقوامی قوانین توڑنے کا حق حاصل نہیں امن مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے جنگ سے دونوں جانب ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بم سے ٹکرا گئی دو سپائی شہید فورسز کی کاروائی کے دوران ایک دہشتگرد حلاق جبکہ دو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت درخواست مسترد کر دی تفصیلی فیصلہ جاری چیف جسٹس آمیر فاروک نے بیس صفات کا فیصلہ سنایا عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی اخراج مقدمہ کی درخواست بھی مسترد کر دی لہور کے علاقے چونگ میں فائرنگ تین سکے بھائیوں سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد قتل واقعے میں پان سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا پولس کے مطابق فائرنگ سے قتل ہونے والے افراد میں حافظ محمد مرتضی غلام مصطفی ملک شہزاد ملک خادم حسین اور فاہد شامل ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق باقیہ درینہ دشمنی کا شاخ خسانہ لگتا ہے امریکی موڈل بیلا حدید نے اسرائیل پلسطین خوشیدگی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے میری خاموشی کے لیے مجھے معاف کر دیں بیلا حدید نے اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود ایک بات پھر کھلے الفاظ میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھا دی کہا غزہ میں پیزائی حملوں کے بعد حالات دیکھ کر میرا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے اور آئی سی سی ورلڈ کپ میں ظنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست کے بعد ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو مسلسل چار میچز میں شکست کا سامنا سیمی فائنل میں ریساری خواہ بن گیا گزشتہ روز ورلڈ کپ کے چھبس میں اور آہم ترین میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے شکست دے دی جنوبی افریقہ نے پاکستان کو دو سو اکتر انت کا حدف ناؤ وکٹوں کے نقصان پر سنتالیس اوورز میں پورا کر کے دکھایا موسیقی موسیقی